بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا آج جو ریسپی میں آپ لوگے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ماش کی دال کے میٹے دئی بڑھے ریسپی کو شروع سے آخر تک فالو کیجئے گا پھر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے یہ ایک پیالی میں نے ماش کی دال لی ہے اس کو میں نیم گرم پانی میں بھگو دوں گی دو سے دھائی گھنٹے کے لیے یہ امری کی چٹنی کے ساتھ بڑے مزی کے دیتے ہیں دھائی بڑے جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا لوگے سے ریکویسٹ ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں دھال کو بھیگے ہوئے اب ہم اسے گرینڈ کریں گے اس میں کچھ مسالے جائیں گے ہاف ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر اور ہاف ٹی اسپون اس میں حل دی جائے گی ہاف ٹی اسپون اس میں سولٹ جائے گا اور ایک ٹی اسپون اس میں صفیح زیرہ دھنیا پاونڈر اور زیرہ پاونڈر کر جائے گا روست ہو آبا ہاف ٹی اسپون اس میں گارلک پیسٹ جائے گا پھر ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کریں گے اب میں اسے گرینڈ کروں گی آدھا کپ پانی ڈال کے دیکھیں میں نے اسے گرینڈ کر لیا ہے اس کو نہ بہت زیادہ ٹھیک رکھنا ہے اور نہ زیادہ لکوٹ رکھنا ہے کارٹر ٹی اسپون اس میں بیکنگ پاونڈر جائے گا اس کو اچھی طرح سے ملا لیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں پہلے ہم اسے کام آئل میں فرائی کریں گے تبے پہ ایک طرح سے جب لائٹ گولڈن ہو جائے تو پھر انہیں پلٹیں گے اس طرح سے پلٹیں گے پہ ہم انہیں ڈی فرائی کریں گے اس کے لئے بھی میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے پہلے سے اور افتاری میں تو بہت مزے کے دیتے ہیں یہ یہ دیکھیں تمام لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈی فرائی کریں گے اب ہم اس میں تمام ان کو فرائی کریں گے کرسپی کرنا ہے گولڈن بہت اچھے طریقے سے فرائی کیجئے گا کہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں اب ایٹ کے لئے بنا کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکالیں گے باہر یہ دیکھیں میں نے انہیں تھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا یاد دکھیں کہ کبھی بھی گرم آر میں سے نکال کے آپ نے پانی میں نہیں ڈالنا ہے یہ میں نے ڈائی لیا ہے 250 گرم اس کو اچھے طریقے سے پھیٹھیں کیونکہ ان دائی بڑھوں کا تھک رہتا ہے یہ دائی یہ 1 ٹی سپونس میں شوگر جائے گی شوگر ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو ملائیں تھوڑا سا نمک جائے گا کوٹر ٹی سپونس اب میں اوپر اس کے دائی ڈالوں گی میٹھا دائی یہ دیکھیں اس کے اوپر بچھا لیں پھر اوپر سے یہ چاٹ مسالہ جائے گا یہ چاٹ مسالہ میرا اپنا گھر کا بنایا ہوا ہے آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں دائی بڑھوں کا مسالہ یہ املی کی چکنی ہے اوپر سے املی کی چکنی جائے گی امید کرتے ہوں آپ ضرور ٹرائی کریں گے یہ چاٹ پاپڑی ہے بہت مذرگی دیتی ہے ان بڑھوں کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کے رسمیں خیر و بڑھ کر ڈالیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگے مان اللہ حافظ موسیقا موسیقا